ہمارے سامنے کیوں اور کیسے استعمال کرتے ہیں لیکن ویڈیو کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم گزشتہ ویڈیو کے بارے میں چھوٹا سا کوئیس کرتے ہیں جو ایکسپریشنز لکھنا ہم نے اس کے اندر سکے تھے ہمارے سامنے یہ ایک سوال لکھا ہوا ہے write python code to print out how far light travels in centimeters after one nanosecond using the multiplication operator ایک تو ہمیں bind کیا گیا ہے کہ ہم multiplication operator کو استعمال کریں اور ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں کچھ code لکھنا ہے جو print کرے how far light travels in centimeters کہ روشنی کتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے centimeters میں after one nanosecond تو ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم یہ بتائیں گے اپنے code کے ذریعے اپنے expression کے ذریعے کہ روشنی کتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے centimeters میں ایک nanosecond کے بعد ہم جانتے ہیں کہ روشنی کی رفتار ہم عام طور پر three into ten raise to power eight meters per second کہہ دیتے ہیں لیکن exactly یہ two double nine seven nine two four five eight meters per second ہوتی ہے تو اب دو چیزیں ہیں یہاں پر ایک تو روشنی کا جو عمومی parameter ہے فاصلہ کا وہ meters ہے اور ہم سے یہاں کہا گیا ہے کہ centimeter میں بتانا ہے لیکن ساتھ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ایک میٹر میں سو centimeter ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ imagine کرنا بہت آسان ہے کہ اگر ہمیں روشنی کا فاصلہ بتانا ہے سنٹی میٹرز میں تو ہم اس کی عمومی value کو صرف سو سے ضرب دے دیں گے ظاہر ہے ایک میٹر کے اندر سو سنٹی میٹر ہوتے ہیں تو سنٹی میٹرز میں فاصلہ جو quantity بنے گی وہ زیادہ بنے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا parameter ہے اس کا پر second والا اس کو بھی ہمیں nanosecond میں تبدیل کرنا ہے تو روشنی میٹرز پر second میں میر کی جاتی ہے ہمیں اسے پر nanosecond میں میر کرنا ہے اب nanosecond basically آپ جانتے ہیں seconds ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس miliseconds ہوتے ہیں اور پھر nanoseconds ہوتے ہیں microseconds ہوتے ہیں اور پھر nanoseconds ہوتے ہیں so mili is 10 raised to power 3 micro is 10 raised to power 6 and nano is 10 raised to power 9 in fact minus 10 raised to power minus 3 is mili 10 raised to power minus 6 is micro and 10 raised to power minus 9 is nano تو ہمیں یہاں بتایا گیا ہے کہ ایک nanosecond جو ہے وہ ایک سیکنڈ کا ایک عرب ہوتا ہے 1 nanosecond is 1 billionth اور 1 by 10 raised to power 9 of a second تو ہم multiplication operator کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں ہم راشنی کی جو عمومی measurement ہے اس کو یہاں سے copy کر لیتے ہیں so we write print so we need to write we need to print the distance that this light travels in centimeters to centimeters کے لیے ہم اسے سوسز عرب دیتے ہیں in 1 nanosecond اب ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم سمپلی یہ expression کر دیں تو so this will print the distance that the light travels in 1 second in centimeters کہ راشنی ایک second میں چونکہ default مئیر میں اس کی second میں ہوتی ہے تو ایک second میں جو فاصلہ ہوتا ہے کرتی ہے centimeters میں سوسز عرب دیں گے تو میٹر سنٹی میٹر میں transform ہو جائیں گے لیکن ہمیں ایک اور transformation بھی کرنی ہے اور وہ ہے ایک nanosecond ظاہر ہے nanosecond ایک second کا ایک عرب واحصہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک عرب سے تقسیم ہو جائے گی جو یہ فاصلہ ہے so we can for example write 1 over ایک ایک کے ساتھ نو سفر آئیں گے یہاں پہ so this is the total amount of distance that the light will travel in centimeters and in one nanosecond so this is what it turns out to be so that means that light should travel 29.9792458 centimeters in one nanosecond ایک nanosecond روشنی 29.9792458 centimeters کا فاصلہ تیہ کرے گی ok we now move on to the variables variables کی عمومی اس طلح سے آپ لوگ پہلے سے واقف ہیں جب آپ middle school اور high school کا mathematics کرتے ہیں جو کہ آپ تقریبا سبھی لوگوں نے کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ variables کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں شاید اس سے پہلے بھی تو variables میں عام طور پہ لکھتے ہیں x is equal to this y is equal to this z is equal to this اگر آپ کو variables کی رضاد بڑھانی پڑھ جائے تو a, b, c, l, m, n اس قسم کے alphabets کو آپ variables کے نام کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں so a variable is basically a name that refers to a value ہم عام طور پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ variable name value pair ہوتا ہے کہ آپ ایک تو نام رکھتے ہیں variable کا اور پھر اس نام کو کوئی value دے دیتے ہے variables کا استعمال programming کے اندر ہمیں بھارہا کرنا پڑتا ہے ہمیں مختلف values کو store کرنا پڑتا ہے for the purpose of reusing and also sometimes we need to change the values variable کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو vary کر سکے جو تبدیل ہو سکے تو ہم variables بناتے ہیں ان کے اندر مختلف values store کرتے ہیں تاکہ جب ہم بار بار ان values کو استعمال کریں تو بجائے اس کے بار بار ان values کرنی زیادہ آسان ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم ان کی values کو ضرورت پڑھنے پر تبدیل بھی کر سکتے ہیں I say it again that a variable is a name value pair variable میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک variable کا نام جو ہمیں خود رکھنا ہوتا ہے اور ایک اس کو value دینی ہے کے نام نہیں رکھ سکتے ہے تو variable کے نام رکھ کی convention یہ ہے کہ آپ letters numbers اور underscores کا کوئی بھی combination استعمال کر سکتے ہیں you can use any sequence of letters numbers and underscores letters اس میں alphabets ہیں آپ کے capital b small b like a b c d all capital میں بھی استعمال کر سکتے small b کے not اور underscores کا کوئی بھی combination آپ استعمال کر سکتے ہیں ہاں ایک exception ہے کہ جو پہلا character ہوگا نام کا وہ number نہیں ہو سکتا یعنی وہ alpha bat ہو سکتا ہے capital b small b underscore b ہوسکتا ہے لیکن number نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر یہاں کچھ legitimate مثالیں دی item 73 acceptable so these are all legitimate variable names and as i said earlier that you usually have to write a variable something like this آپ اس کا نام رکھتے ہیں کوئی بھی اور اس کو کوئی value assign کرتے ہیں کسی بھی expression کی فارم کے اندر so we move on we see one example of a variable مثال کے تو فرز کر میں اپنے کرنا ہے اور بجائے اس کے کہ ہم یہ complex value relatively long value اپنے ذہن میں رکھیں ہم کوئی variable بناتے ہیں اور اس کے اندر اس value کو store کر لیتے ہیں اور جب بھی ہمیں اس value کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے ہم اس variable کے نام کے ذریعے سے استعمال کر لیں گے بجائے اس کے اس value کو دوبارہ دوبارہ لکھیں اب ایک سوال یہ ہے کہ ہم نام کیا رکھیں variable کا نام بھی ہمیں خود رکھنا ہوتا اس کی convention بتا چکے کہ آپ letters numbers اور underscores کا کوئی بھی combination استعمال کر سکتے ہیں پہلا character number نہیں ہو سکتا تو historically ہم variables کے نام xyz abc اس قسم کے نام رکھتے آئے ہیں دیکھتے آئے ہیں اور ہم بہت زیادہ آتی ہیں ان نام کے لیکن again as an advice میں آپ یہ suggest کروں گا کہ آپ جب بھی variable کا نام رکھیں چونکہ آپ کو نام خود رکھنا ہوگا تو ایسا نام رکھیں جسے آپ آسانی سے سمجھ سکے اگر آپ کا program بہت بڑا ہو گیا ہے آپ کو بہت زیادہ statements اس میں لکھنی پڑی ہیں اور کچھ دنوں کے بعد آپ اس program کو کھول کے دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت آسانی سے یہ بات بھول جائے کی x میں کیا تھا y میں کیا تھا z میں کیا تھا a میں کیا تھا because you can have tens of variables جو آپ variable کا نام ایسا رکھیں گے جو اپنے اندر store کی جانے والی value سے مطابقت رکھتا ہوگا تو آپ کو اس دقیقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو اس نصیحت کو بھی اپنے پلے سے بانگ لیجئے کہ variable کا نام ہمیشہ appropriate رکھیں گے proper name رکھیں گے short names just for the shortcut or